السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو الرومی انسٹیٹیوٹ آف لنگوستکس میں تہہ دل سے استقبال ہے اور انگلیش میں خواب و خیال ہمارا جو کورس کا نام ہم نے جو ہے تیہ کیا ہے وہ ہے انگلیش میں خواب و خیال یعنی اگر آپ کو کوئی زبان آتی بلکہ کیسا پہچاننا جیسا میرے کو اردو آتی بلکہ میں کیسا پہچانو میرے کو انگلیش آتی بلکہ میں کیسا پہچانو جب آپ اپنے آپ سے یا آپ کے خوابوں میں جو ہے وہ زبان میں آپ خوابیں دیکھتے تو وہ زبان میں جو ہے آپ کو وہ زبان آتی بلکہ اپنے کو معلوم ہوتا تو یہ ایک طریقہ ہے کہ پہچاننے کا کہ آپ کو انگریزی زبان آتی نہیں آتی اگر آپ آپ کے خواب و خیال یعنی آپ جو بھی سوچ رہے یا جو بھی خیال کر رہے کیا وہ انگلیش میں خیال کر رہے یا کوئی دوسری زبان میں خیال کر رہے جب تک آپ کے خواب اور خیال کے اندر انگریزی زبان نہیں آئیں گی تب تک آپ کو یہ سمجھ کے چلنا ہے کہ میں ابھی انگریزی زبان میں ماہر نہیں ہوا یعنی میں انگریزی زبان کو اس طرح سے اختیار نہیں کیا اس طرح اڈاپٹ نہیں کیا تاکہ میں اپنے آپ سے اور اپنے خوابوں میں جو ہے وہ زبان کو استعمال کر سکوں ٹھیک ہے یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ کنسی بھی زبان جب آپ اپنے آپ سے بات کر رہے اگر وہ زبان میں بات کر رہے مطلب وہ زبان جو ہے آپ کانفیڈنٹلی بول سکتے مثال کے دور پر میں اردو میں اگر خواب دیکھ رہوں اس کی دلیل کے اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اردو زبان جو ہے میری ایک ریلیٹڈ مطلب میں کانفیڈنٹلی کسی کے سامنے بھی جو ہے یہ زبان کے اندر بات کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک طریقہ رہتا تو اسی لئے ہمارے جو کورس کا نام حملہ رکھے وہ ہے انگلیش میں خواب و خیال جب تک آپ کوئی انگلیش میں خواب یا خیال نہیں آرے مطلب تمہا کوئی انگلیش زبان نہیں آتی اسی لئے کیا کرنا آپ جو ہے ہمارے چینل پہ آ جانا سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا اور یہ جو کورس ہے انگلیش میں خواب و خیال اس کو جو ہے پورا وائرل کر دینا ٹھیک ہے تو بلا تاخیر اپن جو ہے کورس کے اندر چلے جائیں گے انگلیش میں خواب و خیال ٹھیک ہے تو یہاں پہ سکرین پہ جو ہے میں بہت سارے لیٹرز لکھا جو انگلیش سے جو ہے بلکل ناواخف ہے اور لوگاں سمجھ رہے ہوں گے کیا کھیڑے مکوڑے لکھائیں بٹ اب یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے پورا جو ہے ہر چیز جو ہے یوٹوپ وغیرہ پہ آپ زیادہ تر چیزوں کو جو ہے انگلیش میچ پڑھ رہے میں نئے سمجھتا ہوں کہ یہ کیا ہے مطلب یہ جو ABCD ہے یہ سب کو معلوم ہے LKG UKG کلاسز سے پڑھ لیتے ہوئے آ رہے لیکن میں جو ہے کچھ لیٹرز کو جو ہے ہائیلیٹ کرا وہ لیٹرز کون سے ہے وہ کون سے حروف ہے A, E, I, O, U تو اس کی کیا خاصیت ہے بھلے تو یہ جو لیٹرز ہے نا تو آپ کو جو ہے اب یہ مان کے چلنا ہے کہ جو اپنے کو LKG UKG سے پڑھاتے نا بھائی انگلیش کے اندر 26 لیٹرز رہتے بھلکے یہ بھول جانا ہے آپ کو تھوڑے دن کے واسطے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ انگلیش زبان کے اندر یعنی انگلیش لینگویج کے اندر جو ہے اپنے پاس صرف A, E, I, O, U یہ پانچ لیٹرز ہے اور انگلیش زبان کے اندر اور کوئی دوسرا لیٹر نہیں ہے اب اپنے کوئی کچھ دن تک اس کو ایسا ماننا ہے ٹھیک ہے یہ ایسا ماننے سے آپ لوگوں کا جو ہے بہت بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ٹھیک ہے نا تو آپ کو کرنا کیا ہے A, E, I, O, U جو میں ترتیب میں بتایا نا یہی ترتیب میں یاد کرنا ہے اور آگے آپ جس کو بھی پڑھا رہے جس کو بھی جو ہے انگلیش میں خواب و خیال لانے کی کوشش کر رہے آپ تو لوگوں کو کیا کرنا یہی ترتیب میں پڑھانا A, E, I, O, U ٹھیک ہے اب یہ کئی کو پڑھا رہا ہوں اس کا کیا ریزن ہے تو میں یہ بول رہا ہوں کہ کبھی بھی اگر آپ کو انگریزی کا جو ہے لٹرز پنڈے نہیں آرے ورڈز پنڈے نہیں آرے آپ کو سینٹنسز پنڈے نہیں آرے لیکن آپ ایک کام کیا کر سکتے بولے تو اب ایک ورڈ ہے سپوز مثال کے طور پر